السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم آج ہم کھانا کھانے کے بعد میدہ میں درد و جلن کے بارے میں گفتگو کریں گے ہم جو چیز بھی کھاتے ہیں یا پیتے ہیں وہ میدہ میں جا کر کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور کرتی ہے اگر ہم تضابیت کی حامل اشیاء کھائیں گے تو میدہ میں تضابیت بڑھ جائے گی اور اگر سالٹ پر مشتمل اشیاء کھائیں گے تو سالٹ بڑھ جائے گا اسی طرح اگر الکلی کی حامل اشیاء کھائیں گے تو میدہ میں الکلی اثرات غالب آ جائیں گے غرض ہم کچھ بھی کھائیں وہ اپنے اثرات لازمی میدہ پر ڈالیں گے جب اعتدال سے چیزیں رد و بدل ہوتی رہتی ہیں تو میدہ کا نظام بہتر رہتا ہے جب حد اعتدال سے تجاوز ہو جاتا ہے تو میدہ میں سوزش ہو کر اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں سوزش کی پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میدہ میں جلن شروع ہو جاتی ہے کبھی درد بھی ہوتا ہے یہی سلسلہ اگر تعدیر قائم رہے تو السر کی ابتدا ہو جاتی ہے لہٰذا اگر جلن میدہ شروع ہو جائے تو اس کے تدارک کا انتظام کرنا چاہیے اور اس کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے جو کھانے کی روٹین چل رہی ہے اسے تبدیل کریں غزا میں پھل شامل کریں اس کے ساتھ پانی کا استعمال وقفہ وقفہ سے کریں قبض نہ ہونے دیں زیرہ سفید علائچی سربز علائچی بڑی اور سونف اس کا کاوہ دن میں چار بار نیم گرم استعمال کریں اور اس کے ساتھ یہ نسخہ بھی استعمال کریں تبہ شیر امدہ دس گرام ملٹھی کا پورڈر بیس گرام سوہاگہ بریان کیا ہوا دس گرام مصری تیس گرام تمام دعائیں پیس کر ملا لیں ایک گرام اس کی مقدار خوراک ہے پانی کے ساتھ دن میں چار بار میدہ کی سوزش اتارنے کے لیے انتہائی مفید دعا ہے اس کے علاوہ مرچ مسالہ کم استعمال کریں پھل کھائیں سبزیں استعمال کریں اس کے علاوہ گوشت اور مرغن اگزیاں سے پرہیز کریں شافی مطلق شفاہ سے ہم کنار فرمائے گا تندرستی انبول نعمت ہے انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی